جمو کشمیر کے پنچ میں سرکشہ بلو نے دو آتنکیوں کو گرفتار کیا ہے دونوں آتنکی اس تھانیے بتائی جا رہے ہیں سرکشہ بلو نے آتنکیوں کے پاس سے دو گرینرڈ برامت کیے ہیں یہ دونوں ہائیبریڈ آتنکوادی ہیں یہ دکھنے میں تو سامان نہیں ہوتے ہیں لیکن آتنکوادی گتی ویدیو میں شامل ہوتے ہیں یا ان کی سہائتہ کرتے ہیں جس سے انہیں پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے جمو پولیس کے ایڈی جی پی آنن جین نے کہا کہ پوستاش میں پتا چلا کہ دونوں آتنکی نے مندر سینہ کے ٹھکانوں اور ایک اسپطال پر گرینرڈ پھیکنے کی پلاننگ کر رہے تھے وہ لوگوں کے ڈر پیدا کرنے کے لیے پنچ میں انٹی نیشنل پوسٹر بھی چپکاتے تھے یہ آتنکی بورڈر کے پار پاکستان میں بیٹھے آتنکیوں کے سمپرک میں تھے دراصل جمہ کشمیر کے سیما ورتی جلے پنچ اور راجوری میں ویبھنستانوں پر آتنکوادیوں کو پکڑنے کے لیے بیٹے کچھ دنوں سے سرکشہ بل کا تلاشی ابھیان جاری ہے یہ ہمارا ایک جوینٹ افرڈ رہا ہے اس میں کی سبھی طرف سے جیسے کہ آتنکوادی گھٹنا ہے جو ہی ان کو ورکاوٹ کرنے میں جو یہ ہاں پر ہمارے ابھیان چل رہے ہیں ان کے خلاف اس میں بھی اور اس میں جو یہ سفلتہ ہمیں ملی ہے ایک سینرجی کے طور پر ملی ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آتنکوادی آتنکوادیوں نے جو یہاں کاروائے گتیو دیا کی تھی خاص کر گرنیڈ لابنگ کی اور اس میں علاقے میں انٹی نیشنل پوسٹر لگانے کی اور باقیوں گتیو دیا کی تھی اس کو ہمیں سول کرنے میں کافی کام ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کے گرنیڈ گردوارے میں پھیکے گئے گرنیڈ آپ کے مندر میں پھیکے گئے گرنیڈ ہسپٹر میں پھیکا گیا گرنیڈ آرمی لوگیشن پہ پھیکا گیا تو آپ دیکھیں گے کہ جو جگہ انہوں نے چوز کی تھی وہ تو ایک سندر میں ان کا بڑا ہی صاف تھا کہ یہاں پر جو کمیونیل ہارمنی ہے اس کو ڈسٹرپ کیا جائے تو آپ سے سہار دھے کمیونیٹیز کا اس کو خراب کیا جائے اس اندر میں انہوں نے پوری ان کی منشا تھی کہ اس سے انٹی نیشنل پوسٹر بھی لگا کر کمیونیٹی میں دہشت پھلانا بھی ان کی منشا رہی ہے تو یہ ساری چیزیں یہی انگیت کرتی ہیں کہ اس کا ایک لاجر کانسپسٹر کی طرف جاتا ہے